اسلام رکھوں ووکم برک آم ازان راجز اور ہم ڈسکس کر رہے تھے اسی ایس ٹو ڈرون اس کے فائنل دھم کے پاس پیپرز ہم بات کر رہے تھے اس کے ایم سی کی وزرز کا ہم پارٹ نمبر تھری جو ہے وہ آج ڈسکس کریں گے اور تھرڈ پارٹ کے اندر ہم دیکھنے جا رہے ہیں اس میں ہم نیکس چونی پائیو ایم سی کی وزرز کو ڈسکس کریں گے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے سیم یوزر نیم کے ساتھ اسیند ساجد اوفیشل کیا وہ انسٹرگرام کا اکاؤنٹ ہے اور سیم یوزر نیم کے ساتھ فیس بک اکاؤنٹ ہے اور فیس بک پیج ہے یہاں پر بھی منجھے لازمی فالو کیجئے گا اور آپ کی کوئی بھی کیوری ہو تو آپ ہر سلائیڈ پر آگے ایک ورچسپ نمبر لیفت سائیڈ بھی دیکھیں گے اس پر مجھے میسیج کر سکتے ہیں لیفت سائیڈ بھی آپ کی سکین کے نمبر آ رہا ہے اس پر آپ مجھے کوشن گئے سکتے ہیں سو کلاسیڈ دیفائیڈ انسائیڈ ادھر کلاسیڈ آر کالڈ اور کوئی بھی چیز سیم چیز اپنے ہی اندر ہوتا ہم اس کو نیستڈ گیتے ہیں سو دیہر کالڈ نیستڈ کلاسیڈ لوب ہو تو وہ نیستڈ لوب ہے اف ہلس ہو تو وہ نیستڈ اف کے علا ہوتی ہے اف دیفائیڈ ان ادنٹیفائر with the statement hash define py this then during the execution program the value of pi is remain constant وہ آپ درمیان میں بدل نہیں سکتے what is the value what value is returned by a destructor of a class کیا return ہوتا ہے destructor of a class سے a pointer to the class an object of the class or a status quo determine whether the class was destructed correctly destructor do not return a value تو بالکل چوتھا آنسر ہمارے بار ستھیک ہے destructors ہے وہ just اس کی نہ body ہوتی ہے نہ ہی اس کے اندر آپ کچھ لکھ سکتے ہیں وہ simple a function ہوتا ہے جس کو کہ آپ بنا دیتے ہیں اور اس کے اندر آپ اس کو کوئی چیزیں ایکسرا pass نہیں کر سکتے اور وہ آپ کو بھی return نہیں جائے سکتا اس بھی ٹھیک ہے اس کا نام صرف اتنا ہوتا ہے جو object بنا ہوتا ہے اس کو destroy کرنا ہوتا ہے so destructors do not return a value every class contains dash constructor بھی ہوتا ہے destructor بھی ہوتا ہے so both constructor destructor see answer is right our template function must have one or more than one argument ایک ہونا ضروری اور ایک سے زیادہ بھی ہوسکتا ہے only one argument بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ ہوئے نہیں سکتا ایک سے زیادہ ہوسکتے ہیں so one or more than one arguments structure query language is used for database management networks writing operating system none of the given so database management system جو ہے وہ structure query language کے اندر آتا ہے so when a call to a user defined function finishes the variable defined inside the function is still in existence so جب آپ user defined function جو ہے وہ finish ہوتا ہے تو وہ تو بند ہو جاتا ہے لیکن جو وہ value return کر جاتا ہے وہ جس variable کو آپ assign کرواتے class کے اندر وہ والا جو variable ہے وہ exist کر رہا ہوتا ہے اور یہ بالکل صحیح بات ہے جو ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے reason gap اس کے چیز دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ variable defined inside the function still is in existence تو جو function ہے اس کے اندر والا جو variable ہے وہ اس function کا local variable ہے ٹھیک ہے تو جب آپ function کو use کر لیتے ہیں تو جب function کا کام ختم ہو گیا تو اس کے اندر ہر چیز کا کام ختم ہو جاتا ہے تو یہ بالکل false ہے کہ جو وہ exist کرتا ہے ٹھیک ہے the precedence of an operator can be changed to operator overloading precedence کس کو کہتے ہیں کہ کونسا operator پہلے چلے گا اور کونسا بات میں چلے گا تو ایسا آپ operator overloading سے کر سکتے ہیں یہ بالکل غلط ہے آپ کسی کی بھی precedence وہ تو language نے define کی ہوئی ہے آپ اسے چھیڑ نہیں سکتے یہ بالکل غلط بات ہے کہ آپ precedence یا operator کی اپنی مرضی سے بدل سکتے ہیں matrix can be composed of inflow doubles as their element so best way to handle this is use of template یہ پچھلی ویڈیو کے اندر بھی ہمارا mcq is آ چکا ہے تو ہم use of template سے جو ہے multiple data types کے لیے ہم اس same matrix کو use کر سکتے ہیں so delete operator is used to return memory to free store which is allocated using new operator بالکل صحیح بات ہے تو new operator سے جو آپ memory بناتے ہیں اس کو free یا delete کے ساتھ آپ اس کو ختم گئے اندر بھی کھم گئے پوانٹر is a variable which is stored which stored data memory address data type اور value to memory address اس کے اندر store ہوتا ہے جی all pre-processed directives are started with the symbol hash چوتھا اندھر ٹھیک ہے within the statement object 1 is equal to object 2 یہ ہم copy constructor کر رہے ہیں object 1 will call the assignment of function and object 2 will be passed as an argument اور یہ copy constructor والا logic ہوتا بلکل ٹھیک بات رہی ہے so what is the sequence of events when deallocating memory using delete operator تو جو destructor ہے وہ پہلے call ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ memory بھی allocate ہوتی ہے ہمارے بھاس so to include code from a library in the program such as iostream a directive would be called up using this command to hash include اس کے بعد library کا name double quotation کے اندر dot h کے ساتھ آپ اس کو رہاں کوئی بھی library ہے آپ نے اپنے نام سے library بنائی ہے تو اس نام سے بھی آپ include کر سکتے ہیں so please choose the one number one the number 5.544.33 must be stored in dash اب یہ float ہے ٹھیک ہے تو یہ float data type ہے so next ہمارے بھاس آتا ہے template function can have different type of arguments تو بلکل ٹھیک ہے template function میں multiple type کے argument ہو سکتا ہے the template class can not have a static variable تو بلکل غلط بات ہے اس میں بھی static variable آ سکتا ہے which of the following is used with the bit manipulation تو جو unsigned integer ہوتا ہے وہ bit manipulation کے ساتھ آپ اس کو use کرتے ہیں structure is a collection of only variables اندر a single name جو structure ہے وہ ایک ہی variable کے اندر multiple variables ہوتے ہیں so collection of variables ہوتا ہے جب اور اس کو ہم structure کہتے ہیں یعنی array آپ کے باہر سے ایک ایسا variable جس میں same type کے سارے indexes کے اوپر values کو store کرتے ہیں جب different type کی values اس میں store کرنی ہے تو اس کو ہم structure کا نام دے دیتے ہیں which of the following is of correct c++ index to allocate space dynamically for an array of 10 integers تو آپ simple ہے کہ آپ dynamic ہے تو پہلے new آئے گا تو a یا b میں سے answer بنے گا پھر دیکھیں array ہے تو second option بند ہے کیونکہ یہ square bracket میں ہے ٹھیک ہے dynamic memory کے روئے سے ہم نے کہا کہ شروع میں new آئے گا اور پھر integer تو آئے گا اس کے بعد آپ نے size دینا تھا لیکن وہ square bracket میں ہم لیتے ہیں so unary operator implement as a member function it takes dash argument zero argument جو ہے وہ unary operator لیتا ہے whereas non member function جو ہے وہ one argument لیتا ہے اگر آپ نے ابھی تک again میرا youtube channel subscribe نہیں کیا youtube.com open کیجئے حسین سازید search کیجئے channel کی لازمی subscribe کیجئے حسین سازید official instagram user name اس کو بھی لازمی follow کیجئے گا subscribe کیجئے گا حسین سازید official جو ہے وہ facebook کا بھی page ہے اس کو بھی لازمی subscribe کیجئے گا sorry follow کیجئے گا اس page کو بھی so ہم دیسکس کر رہے تھے کہ the first parameter of a overloaded stream insertion operator is dash where the second operator is dash تو پہلا جو ہوتا ہے وہ اس کا output stream ہوتا ہے دوسرا جو ہے وہ object of the class ہوتا ہے so we can also do conditional compilation with processor directive تو بلکل صحیح بات ہے آپ جو conditional جو ہے compilation کر سکتے ہیں so while calling a function جب ہم کوئی بھی function call کر رہے ہوتے ہیں so the arguments are assigned to the parameters from left to right کہ وہ ہمیشہ left پہلا variable پہلے کا ہے دوسرا دوسرے کا تیسرا تیسرے کا اس طرح سے وہ assign ہوتے ہیں so یہ تھا ہمارے part number 3 آپ کا کوئی بھی سوال ہو پیچھے ہر slide پر میرا whatsapp number چل رہا تھا اس وقت پہ آپ کی سکرین پر آرہ ہوگا سو اپنا ڈھیج سارا کیا